السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر بائیس مسابقتن بین شقیقین بسم اللہ الرحمن الرحیم مسابقتن سابق یسابق مسابقتن اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مقابلہ کرنا تھے کہ بابیں مفاعلہ سے کہ مقابلہ بین درمیان شقیقین شقیقن شقیقن کا مطلب ہوتا ہے دو سگے بھائی شقیقن سگا بھائی شقیقین دو سگے بھائی تو شقیقن کا مطلب بھی بھائی ہوتا ہے لیکن وہ سگا نہیں اب وہ کسی بھی بھائی کے لئے یوز ہو سکتا ہے جیسے مثال کہ تو اوپر قرآن میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى بِشَكْتَمَام مُؤْمِنِينَ اپس میں بھائی بھائی ہیں تو وہ کومن یوز کے لئے ہے لیکن شقیقن کا ورد جو ہے وہ بالکل اقدم سگے بھائی کے لئے یوز ہوتا ہے تو بین شقیقین شقیقان ہی تھا لیکن وہ حالت جری میں ہونے کی وجہ سے شقیقین ہی ہو گیا یہ ہے رب انشاءاللہ ہم تسلی آپ کو بہت جلدی پڑھانے والے ہیں گرامر کے اسباق میں تو شقیقین کا مطلب ہوتا ہے دو سگے بھائی بین درمیان دو سگے بھائیوں کے درمیان مقابلہ یہاں پر ایک سٹوری بتائے جا رہی ہے کہ جناب سیدنا کا مطلب ہوتا ہے جناب کہ جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں قال فرماتے ہیں دیکھیں جب بھی حدیث وغیرہ کا جملہ آتا ہے حدیث آتی ہے تو قال اگرچہ ماضی ہوتا ہے لیکن اس کا ہم فیل مظاہرے میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ اسٹوری یا کسی کو آپ جو ہے بات بتاتے ہیں تو فیل مظاہرے میں بتانا اچھا لگتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جیسے مساقلوں پر آپ کو کسی کی بات بتانی ہو کہ امام ابو حنیف اور عمدلالے فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں تو اس طرح بولتے ہیں حالانکہ انہوں نے فرمایا وہ فرما کر چلے گئے تو جناب حضرت حضرت کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں سیدنا کا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ ان سے راضی ہو رضیہ راضی ہونا یہ بھی کیا ہے فیل ماضی ہے لیکن رضیہ کا ترجمہ دعا میں ہو جاتا ہے جب بھی فیل ماضی اللہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ پھر ماضی میں ہم نہیں کریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوا بلکہ اللہ ان سے راضی ہو یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جیسے مسائل کے طور پر کہنا ہو بارک اللہ اب اللہ نے برکت دی یہ تھوڑے ترجمہ کریں گے آپ مطلب بارک اللہ اللہ برکت دے یہ ترجمہ کرتے ہیں تو جب بھی کوئی بھی فعل ماضی اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب عام طور پر دعائیہ میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے تو حضرت عبد الرحمہ بن عوف بڑے صحابی ہیں بہت مشہور صحابی حضرت عبد الرحمہ بن عوف رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کنت واقفا کہ میں کھڑا ہوا تھا وقفا یقفو کھڑے ہونا کہ میں کھڑا ہوا تھا بدر کیا ہے بدر ایک جنگ کا نام ہے اسلام میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں تو انہی میں سے ایک مشہور جنگ جو ہے وہ جنگ بدر ہے جنگ بدر جس کو بولتے ہیں عربی میں اس کو بدر بولتے ہیں تو میں کھڑا ہوا تھا بدر کے دن جنگ بدر کے دن کہ وہ غلامانی من الانصاری معاذ ابن عفراء ومعوض ابن عفراء عن یمینی وشمالی غلامن بولتے ہیں بچے کو وغلامانی اور دو بچے بچے کہاں گئے تھے من الانصاری انصاریوں میں سے دو انصاری بچے انصار کسے بولتے ہیں انصار بولتے ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ تو وہاں پر مدینے والوں نے جو آپ کی مدد کی تھی آپ کی خدمت کی تھی تو نصرہ انصرہ انصار انہی کا لقب پڑھ گیا تھا کیونکہ انہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی بہت زیادہ مدد کی تھی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے تو انصاریوں میں سے دو بچے دو لڑکے کون کون ان کے نام ہیں معاذ ابن عفرہ معاذ ابن عفرہ معاذ نام ہے ابن لڑکے عفرہ عفرہ کے معاذ جو عفرہ کے لڑکے ہیں و اور معووز ابن عفرہ معووز جو کے عفرہ کے لڑکے ہیں تو کہہ یہ دونوں بھائی ہوئے کیونکہ دونوں کے باپ جہاں پر سیم ہیں تو کہہے کہ انصاری کے دو یہ انصار میں سے دو بچے معاذ ابن عفرہ اور معووز ابن عفرہ عن یمینی و شمالی میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے تھے ظاہر سے بات ہے جب جنگ کر رہے تھے تو یہ جہاں گھات میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کے دائیں بائیں حضرت عبد الرحمن بن عفرہ رضی اللہ عنہ کے دونوں بچے دونوں بھائی کھڑے ہوئے تھے معاذ ابن عفرہ اور معووز ابن عفرہ یہ اپنی سٹوری بتا رہے ہیں کہ تو پھر کیا ہوتا ہے والتفتہ الیہ احدوہما کہہ رہے ہیں کہ متوجہ ہوا التفتہ یلتفیتو متوجہ ہونا اور متوجہ ہوا الیہ میری جانب احدوہما ان میں سے ایک ان میں سے ایک میری جانب متوجہ ہوا اس نے گویا مجھ کو مخاطب کیا التفتہ متوجہ ہونا جہاں بھی متوجہ ہونا ہو اس پر الیہ لے کے آتے ہیں الیہ میری طرف احدوہ ایک ہما دونوں ان دونوں میں سے ایک پہلے میری طرف متوجہ ہوا وقال اور اس نے کہا لی مجھ سے لی کتر جانا سے منی نہیں قال کے ساتھ منیوز کبھی نہیں کرتے لامیوز کرتے ہیں وقال اور اس نے مجھ سے کہا سرن چھپاتے ہوئے سرن بھی اپنے بھائی سے صاحب کا ترجمہ یہاں پر بھائی کریں گے صاحب صاحب کو بولتے ہیں کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یہاں پر بھائی کا ترجمہ ایک دم صاحب کا فٹ ہو جائے گا دوست کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور اس نے مجھ سے کہا چھپاتے ہوئے اپنے بھائی سے کیا کہا ای امی انکل ای یعنی یا یا امی چچا ام من چچا کو بولتے ہیں انکل کو عربوں میں کیا تھا کوئی بھی بڑا اپنے سے ہوتا ہے تو اس کو ام من بولتے ہیں کہ امی انکل جیسے ہمارے ہم بولتے ہیں آپ کسی کو بھی انکل بول سکتے ہیں تو عربوں میں کیا تھا ام من کا وڑیوز کرتے ہیں کوئی بھی بڑا ہوتا ہے تو اے امی کہ انکل حل تعریفو ابا جہلین کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں حل کیا تعریف ہو آپ پیچانتے ہو ابا جہلین ابو جہل کو آپ ابو جہل کو پیچانتے ہو فقلتو تو میں نے کہا نعمہ میں تو پیچانتا ہوں لیکن ومازا تریدو منہو آپ اس سے کیا چاہتے ہیں ومازا اور کیا مازا کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے تریدو ارادہ جیدو چاہنا اور تم کیا چاہتے ہو منہو اس سے کس سے ابو جہل سے یابن اخی اے میرے بھتیجے اب یہ نہیں کہ وہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے انگل بولا تو پھر وہ بھتیجہ ہوا تو اسی لئے چھوٹے کو کیا بولتے تھے ابن اخی بولتے تھے عربوں میں کہ ابن اخی میرے بھتیجے کہ میرے بھتیجے تم اس سے کیا چاہتے ہو کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا یعنی ان میں سے ایک نے کہا اخبرتو فعل مجہول ہے مطلب مجھے بتایا گیا ہے مجھے یہ خبر دی گئی ہے انہوں کے وہ یعنی کون ابو جہل یسبț رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے ارینی مجھے دکھاؤ اسے ارینی ارینی اری دکھاؤ نی مجھے ہی یعنی ابو جہل کو کہ مجھے دکھاؤ ابو جہل کہاں ہے ہی کی ضمیر جا رہی ابو جہل کی طرف نی کا مطلب مجھے مجھے دکھاؤ اسے کہاں ہے وہ یا امی انکل انکل جارہ بتاؤ کہاں ہے وہ آپ تو اسے پیچانتے ہو ہمیں تو نہیں اس کی پیچان ہے وہ کیسا ہے کس شکل کا ہے لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے فَإِنِّي آتَيْتُ اللَّهَ آدَن کیوں مجھے کیوں دکھاؤ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اہد لیا ہے آتا یوتی دینا کہ میں نے اللہ کو وعدہ دے دیا ہے اللہ سے اہد لے لیا ہے یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اہد کے ساتھ جب آئے گا تو آپ لینے کا ترجمہ کر سکتے ہیں آتا کا ورنہ آتا کا مطلب تو دینا بھی ہوتا ہے میں نے اللہ کو اہد و پیمان دے دیا ہے اللہ سے میں نے معاہدہ کر لیا آہدن معاہدہ اہد وعدہ اللہ سے میں نے وعدہ کر لیا اگر میں اس کو دیکھوں گا اگر رائیتو میں دیکھوں گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا یعنی وعدہ کیا لیا ہے وعدہ یہ لیا ہے میں قتل کروں گا اگر میں اس کو دیکھوں گا تو اسے قتل کر دوں گا یا پھر او یا پھر اموتا میں مر جاؤں گا اس کے مقابلے میں دون مطلب دونہ مقابلے یعنی اس کے مقابلے میں یا پھر میں مر جاؤں گا یا تو وہ مرے گا یا میرا ہوں گا دونوں میں سے ایک بچیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے ابو جہل تو یہ مجھے قطن برداشت نہیں ہے تو یہ ایک بھائی نے حضرت عبدالرحمہ ربنہ عوف سے کہا تھا باقی دوسرے بھائی آگے کہیں گے انہوں نے کیا کہا تھا وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑیں گے آج کی ویڈیو مسئلہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ